کالی اندھیری رات تھی میں اور میری ماں آگن میں ہی چارپائی ڈالے لیٹے ہوئے تھے بادل اتنے گہری اور کالے تھے کہ نہ چاند نجر آ رہا تھا نہ ہی ستارے موسم میں عجیب سی گھٹن تھی ماں کہنے لگی ردھی میرا دل کہہ رہا ہے آج جرور توفان آئے گا میں نے کہا ماں چھوڑو بھی نہ ان باتوں کو یہاں اسے بادل تو آتے ہی رہتے ہیں اور ہوا سے اڑ کر چلے بھی جاتے ہیں کوئی توفان نہیں آنے والا یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر لیں میری ماں ایک بدوہ عورت تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی میرے پاپا کا یہ گھر اپنا گھر تھا اور یہ ہمارا اکلوتا سہارا تھا اس اپنے گھر کی بجے سے ہمیں بہت آرام تھا روخی سوخی جیسی بھی ہوتی تھی ہم ماں بیٹی کا ماں خالیتے تھے میں اور میری ماں کپڑوں کی سلائی کرتے تھے اور اپنا گجر بسر کر رہے تھے اور بھگوان کا دھنیباد کرتے تھے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کالی اندھیری رات میرے لیے کسی توفان سے کم نہیں ہے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں دیوالی آنے والی تھی اس لیے محلے کے کافی گھروں سے کپڑے سلوانے کے لیے عورتوں نے دے رکھے تھے ماں اور ممی آج پورا دن بیٹھے کپڑے سلتے رہے تھے اس سمیں میرا پورا شریر تھکان کی وجہ سے چور چور ہو چکا تھا میں ابھی گہری نیند میں ہی گئی تھی کہ لائٹ بھی چلی گئی ہمارے شہر میں کبھی کبھی لوڑ شیڈنگ تو ایسے ہو ہی جاتی تھی بینہ بتائے لائٹ چلی جاتی اور دو دو تین تین گھنٹے باپس نہیں آتی تھی آنگن میں گھوپ اندھیرہ ہو چکا تھا لیکن تھکان کے مارے میرا برا حال تھا اس لیے میں نیند میں جا چکی تھی ابھی میں پوری طرح نیند میں نہیں گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہمارے آنگن میں کود کر آیا ہو قدموں کی آہٹ آنگن میں سنائی دینے لگی تھی رات کا اندھیرہ اس پر لائٹ بھی نہیں تھی میری چارپائی کے ساتھ ہی میری ماں کی چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی میں نے ڈر سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا میری ماں گہری نیند سو چکی تھی مجھے لگا کہ شاید یہ میرا بہم ہو بھلا ہمارے گھر کون آ سکتا ہے لیکن نہیں مجھے لگا جیسے کوئی چلتا ہوا میرے قریب آ رہا ہے نہ جانے کیوں میرا دل جوروں سے دھڑکنے لگا تھا میرے سارے گمان سارے اندشے سچ ثابت ہونے لگے تھے میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے سچ میں آنگن میں کوئی تھا قدموں کی چاپ جیسے جیسے میرے قریب آ رہی تھی در سے میری جان نکل رہی تھی کون تھا جو ہمارے گھر میں آیا تھا اور کس لیے آیا تھا اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھولتی ایک ٹورچ کی روشنی تھی جو میرے موں پر پڑی تھی وہ شاید دو لوگ تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بجلی بھی جا چکی ہے اب جلدی جلدی گھر کی تلاشی لو اور یہاں سے اپنا کام ختم کر کے چلتے بنو وہ دونوں لوگ آپس میں بہت ہی دھیرے شبدوں میں باتیں کر رہے تھے لیکن رات کا سنناٹا لائٹ بھی بند اور وہ دونوں میرے پاس ہی خڑے باتیں کر رہے تھے اس لیے مجھے ان کی باتیں صاف بنائی دے رہی تھی اب تو کوئی شک نہیں رہا تھا سچ میں ہمارے گھر میں چور گھسائے تھے لیکن ہمارے گھر میں تو چوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا ان دونوں کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے پاس سے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی شاید وہ لوگ آنگن کے سامنے بنے ہمارے اکلوتے کمرے میں جا گھسے تھے مجھے خٹ خٹ کی آبازیں آنے لگیں شاید وہ کمرے کی تلاشی لے رہے تھے میں نے ممی کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا ممی اٹھ گئی اس سے پہلے کہ وہ جور سے کچھ بولتی میں نے ان کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا ممی گھر میں چور گھسائے ہیں اور ہمارے کمرے کی تلاشی لے رہے ہیں یہ سننا تھا کہ ممی در سے کانپنے لگیں ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا صرف ہم دو عورتیں ہی تھیں ممی اٹھ کر بیٹھ گئی تو میں نے کہا ممی لیٹی رہیں ہمارے گھر میں چوری کرنے والی کیا چیز ہے جب وہ چورا کے لے جائیں گے خود ہی تلاشی لے لیں گے اور جب کچھ نہیں ملے گا تو چلے جائیں گے لیکن میری ماں کچھ زیادہ ہی در چکی تھی در سے میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ رونے لگیں میں نے دھیرے سے ممی کو رونے سے منع کیا شاید ان لوگوں نے ہماری عباجیں سننی تھی وہ دونوں آدمی کمرے سے باہر آ گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی انہوں نے ٹورچ لائٹ کی روشنی ہم پر ڈالی ہمیں چار پائیوں پر اٹھے بیٹھا دیکھا تو فوراں سے تیج قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے میری جان تو اس وقت ہبا ہوئی جب پسطل اس نے ہم پر تان دی اور کہنے لگے خبردار جو تم دونوں کی جوان سے ایک شبد بھی نکلا چلو بڑھیا جو پیسہ جیبر تمہارے پاس ہے جلدی سے ہمارے حوالے کر دو میری ماں ہاتھ جوڑ کر انہ کی بنتی کرنے لگی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیٹا بھگوان کے لیے جیسے آئے ہو بیسے ہی چلے جاؤ ہم تو بہت ہی گریب ماں بیٹی ہیں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں دونوں آدمیوں نے رومال سے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے ایک نے دوسرے سے کہا چھوڑو یار باپر چلتے ہیں پورا کمرہ تو تم نے چھان مارا ہے ایک پائی تو ہمیں نہیں ملی لیکن جس نے پسٹل تانی تھی اس کی نجریں برابر مجھ پر ہی تھی ٹورچ اسی کے ہاتھ میں تھی میری ماں نے جب دوسرے لڑکے کو اپنی طرف سے بولتے سنا تو کہنے لگی ہاں ہاں بیٹا بھگوان کے لیے چلے جاؤ یہاں سے ہم گریبوں کے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن جس لڑکے کے ہاتھ میں پسٹول تھی وہ نوجوان لڑکا میری ماں کے قریب ہو کر کہنے لگا بڑیا اب تک چالیس گھروں میں چوری کر چکا ہوں اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالی ہاتھ لوٹ جاؤں میرے دھندے کا یہ اصول ہی نہیں ہے یا آج تو اپنے گھر سے پیسے اور جیبر نکال کر دے گی یا پھر یہ کہہ کر اس نے کمینگی کا کہہ کہہ لگایا اور میری طرف گھور کر دیکھنے لگا میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا مجھے اس لڑکے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے پھر وہ لڑکا پلٹ کر میری چار پائی کے پاس آیا میں ڈر کے مارے تھوڑا سا پیچھے کو ہو گئی تھی اس لڑکے نے ہوا سے اڑتی میری لڑکو اپنی پسٹول سے میرے کان کے پیچھے ڈالا اور کہنے لگا یا تو سارا مال جیبر نکال کر دو یا پھر تیری بیٹی سرات کی قیمت چکائے گی یہ سننا تھا کہ میری ماں کی دبی دبی چیخیں نکل گئیں میری ماں رونے لگی مجھے بھی لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو یا میرے جسم سے کسی نے جان ہی خینچ لی ہو میری ماں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہنے لگی نانا بیٹا ایسا کچھ مت کرنا میری بچی تو بڑی معصوم ہے اسے کچھ مت کہنا میں تمہیں دیتی ہوں پیسے یہ کہہ کر میری ماں خڑی ہو گئی وہ آدمی شیطانیت سے ہنسنے لگا اور اپنے ساتھی کو کہنے لگا دیکھ لیا تُو نے بڑیہ نے بڑا کچھ حپا کے رکھا ہے تو دختی رکھ پر ہاتھ رکھ تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے سیکھو مجھ سے کہ کیسے مال نکلوایا جاتا ہے آگے تمہارے ہی کام آئے گا یہ بس ساری گریبی دکھانے کے لیے ہوتی ہے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ہاتھی کے دانت خانے کے اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں یہ کہہ کر اس پسٹول بالے آدمی نے میری ماں کو باجو سے پکڑا اور آگے کی طرف دھکیلا اور پیچھے ٹورچ کرنے لگا کہنے لگا چل بڑیا جو کچھ ہے جلدی سے نکال کر دے دے میں یہ سب سن کر کچھ پریشان اور حیران سی ہو رہی تھی کہ میری ماں کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے جو کچھ بھی ہم کماتے تھے مہینے میں ہمارا خرچ ہو جاتا تھا شاید میری ماں نے کچھ جوڑ توڑ کر میرے لیے پیسے جمع کر رکھے ہوں گے جسے اب یہ لوگ لے جائیں گے ایک لڑکا میرے سر پر کھڑا رہا اور دوسرا لڑکا میری ماں کو کمرے میں لے گیا کچھ تیر بعد ہی میری ماں باپس آئی تھی وہ آدمی چھوٹے سی لوہی کی صندوقچی ہاتھ میں پکڑے باہر آیا تھا اور لاکر اپنے ساتھی سے ہستے ہوئے کہنے لگا دیکھ لیا تم نے اس گریب عورت نے کہاں اپنے مال کو چھپایا ہوا تھا ارے کمرے کے کونے کی مٹی خودی تو یہ صندوقچی نکلی ہے بہت کچھ ہوتا ہے ان گریبوں کے پاس مجھے اس آدمی کی سوچ پر افسوس سا ہوا تھا میری ماں نے پتا نہیں کیسے پائی پائی جوڑ کر یہ پیسے جمع کی ہوں گے تاکہ میری شادی ہو سکے اور میرا دہیج بن سکے ان لوگوں کو جرہ بھی شرم اور گیرت نہیں آئی تھی اس نوجبان لڑکے نے شیطانیت سے میری طرف دیکھا پھر میری ہی چار پائی پر بیٹھ گیا مجرہ پیچھے کو ہو گئی تھی اور پھر اس نے صندوقچی کا تعلہ توڑا اس میں کچھ شکیمتی کپڑے چھوٹا موٹا جیبر تھا اور سو پچاس پانسو کے کچھ نوٹ تھے اور یہ دیکھ کر تو میری آنخوں سے آنسو بہ نکلے کیونکہ ان پیسوں میں کچھ نوٹ دس اور پانچ پانچ کے بھی رکھے ہوئے تھے میری ماں نے ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھا ہوا تھا وہ آدمی پیسے لینے لگا سب پیسے مل کر چالیس ہجار کے قریب تھے کپڑوں کو تو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا لیکن پیسے اور جیبر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اسے جیب میں ڈالو اس کے ساتھ ہی اس نوجوان نے وہ پیسے اس کے ہاتھ سے لے لیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے اس سے پہلے کہ وہ دونوں لوگ گھر سے باہر نکلتے ایک دم تیج توفانی بارش شروع ہو گئی اچانک سے ہونے والی بارش نے کچھ ہی پلوں میں ہم لوگوں کو بھگو کر رکھ دیا تھا ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے کہا یہ تو بہت ہی توفانی بارش ہے اس توفانی بارش میں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور بادنوں کی گرج بھی بہت تیج ہے ہم مابیٹی پورے کے پورے بارش میں بھگ چکے تھے ایک لڑکے نے کہا کہ آپ دونوں کمرے میں چلے جائیں ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی بارش رکے گی ہم چلے جائیں گے جیسے ہی میں اور میری ماں کمرے کی طرف جانے لگے تو جس لڑکے کے ہاتھ میں پسٹول تھی اس نے میرا باجو پکڑ لیا یہ لڑکا جادہ ہی درندہ اور بحثی تھا کہنے لگا میرا ارادہ بدل گیا ہے جتنی خوبصورت تو مجھے پہلے لگ رہی تھی اس سے کہیں جادہ اب اس بھیگ ہوئے ہلیے میں لگ رہی ہے یہ سننا تھا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے مجھے اس پر گصہ آنے لگا دوسرا لڑکا بھی اپنے ساتھی کو سمجھانے لگا یار جانے دے ہمیں مال کی جرورت تھی اور ہمیں پیسہ اور مال مل گیا ہے ان ماں بیٹی کو اندر کمرے میں جانے دے بارش کے رکھتے ہی ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے لیکن اس پسٹل والے لڑکے نے اپنے ساتھی کی بات نہیں مانی اور اس نے میرا باجو پکڑ لیا جیسے ہی اس لڑکے نے میرا باجو پکڑا مجھے گصہ آ گیا میں اس سے اپنا باجو چھڑوانے لگی میں نے کہا خبردار جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی گلت کیا تمہیں پیسہ چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے مجھے گصے سے یوں بھرے دیکھا تو وہ لڑکا ہنسنے لگا کہنے لگا بڑی اکڑ ہے تمہارے اندر میں جو چاہے تمہارے ساتھ کرلوں تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہو میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو برنا میں شور مچا دوں گی یہ سننا تھا کہ اس نے میری کنپٹی پر پسٹل رکھ دی کہنے لگا جان سے مار دوں گا اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو وہ لڑکا مجھے خونخار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا میں نے کہا چلاو گولی میری بھی آنکھوں میں اب ڈر نام کو نہیں تھا میں نے کہا چلاو گولی جو کچھ وہ لڑکا میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس سے تو اچھا یہی تھا کہ وہ مجھے گولی مار دیتا اسی سمیں بجلی چمکی تھی اور اس لڑکے کا رومال بھی اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا بجلی کی روشنی میں میں اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی میری بے خوف آنکھوں کو دیکھ کر اس نے جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا اچھا اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم خود میرے پاس چل کر آوگی میری ماں رونے پیٹنے لگی ہاتھ جوڑ کر اس لڑکے کی بنتی کرنے لگی کہ میری بیٹی کو کچھ مت کرنا یہ میری جندگی کا اکلوتا سہارا ہے تمہیں جو چاہیے تھا میں تمہیں دے چکی ہوں میری جندگی کی ساری جمع پونجی تم لے چکے ہو بھگوان کے لیے میری بچی کو معاف کر دو اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو میں تم سے اس کی معافی مانگتی ہوں اس لڑکے نے میرا باجو چھوڑا پیچھے ہٹ کر اور میری ماں کے پاس چلا گیا اور پسٹول میری ماں کی کنپٹی پر رکھ دی کہنے لگا یا تو تم میری خواہش پوری کروگی یا پھر اپنی ماں کا مرا ہوا شریر دیکھوگی بول لڑکی تجھے کیا منجور ہے بینہ شور شرابہ کی اگر تُو کمرے میں چلی گئی تو تمہاری ماں کی سانسیں بچ جائیں گی برنہ جہاں میں نے تین قتل کی ہیں چوتی تمہاری ماں کا بھی کر دوں گا میں پتھر کی ہو چکی تھی میری ماں کہنے لگی اس کی بات مت ماننا بیٹا جو بدنامی یہ تجھے دینا چاہتا ہے اس سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں بھگوان کے لیے اس کی بات مت ماننا میں پتھر کی بنی خڑی ہوئی تھی میرے شریر میں جیسے جان ہی نہیں تھی آنکھیں فارے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا میری ماں کے کان پر پستر رکھے ہوئے تھا میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ سکتی تھی میں دس سال کی تھی جب میرے پاپا کا دھیان تو چکا تھا میری ماں نے بڑی مشکلوں سے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا خود بھوکی رہتی تھی لیکن گھر میں کچھ بھی خانے کو ہوتا تو مجھے خلا دیتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ جندگی میں مجھ پر کوئی ایسا بھی امتحان آ سکتا ہے مجھے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ یوں دینا پڑے گا کہ میں اپنی ماں کی موت کی بجہ بنوں گی لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی میں اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرنے دیتی میں نے کہا مجھے تمہاری ہر بات منجور ہے لیکن میری ماں کو کچھ مت کہنا وہ لڑکا شاید جانتا تھا کہ میں انکار نہیں کروں گی اس لیے وہ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا کہنے لگا بس نکل گئی ساری اکڑ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے سر سے پسٹول ہٹائی اور مجھے کمرے میں لے گیا اس لڑکے کا دوسرا ساتھی اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھی کی بات نہیں مانی بلکہ گصے سے کہنے لگا تم میرے گصے کو نہیں جانتے اگر میرا دماغ ایک بار کھسک جائے تو پھر میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا اگر تم نے مجھے زیادہ گصہ دلایا تو اس پسٹول کی ساری گولیاں میں تمہاری سینے میں بھی اتار سکتا ہوں دوسرا لڑکا چپ چاپ میری ماں کے پاس خڑا ہو گیا اور میں کمرے میں چلی گئی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ دونوں لڑکے ہمارے گھر سے جا چکے تھے رات کی کالی سے ہائی میری عجت کو بھی داگدار کر چکی تھی لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا مجھے لگا جیسے میں بے جان ہو چکی ہوں پتھر کی بن چکی ہوں میری ماں مجھے سانتھ لگائے فوٹ فوٹ کا رو رہی تھی کہہ رہی تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں میری جندگی کی یہ قیمت چکانی پڑے گی تو میں خود ہی مر جاتی میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا مجھے لگا جیسے میرے پاس شبد ہی ختم ہو چکے ہیں میں نے اس لڑکے کا چہرہ بس ایک ہی بار دیکھا تھا جب بجلی کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تھی لیکن مجھے لگا جیسے اس کا چہرہ میرے دماغ پر چھپسا گیا ہے میں اس کے چہرے کو بھول نہیں سکتی تھی میرے ہونٹ خاموش اور آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھی لیکن میرا دل میرا جمیر اندر سے دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا میرے دل سے اس انسان کے لیے بدعائیں نکر رہی تھی کالی رات کاندھی راتوں صبح کے سورج نے روشنی میں بدل دیا تھا لیکن میری قسمت کی صحائی شاید کبھی نہیں مٹ سکتی تھی میرے پاس میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا صبح میری ماں بخار سے تپ نہیں تھی اور لگاتار روئے جا رہی تھی میں نے کہا بھگوان کے لیے ممی خود کو سمحا لیے اس طرح خود کو پریشان مت کیجئے ایک برا سپنا سمجھ کر اس بات کو بھول جائیں اندر سے ٹوٹ تو میں بھی چکی تھی لیکن اگر اپنی ماں کو حوصلہ نہ دیتی تو وہ تو شاید مر ہی جاتی جو ہم پر بیتن تھا وہ گم کچھ کم تو نہیں تھا مگر میری ماں کو پتہ نہیں کون سا گم خواہ جا رہا تھا کہنے لگیں کہ نہیں ردھی میں جینا ہی نہیں چاہتی مجھ سے یہ جلت برداست نہیں ہو سکتی میں نے کہا یوں مت کہیں ممی میں کس کے سہاری جیوں گی اگر آپ کو کچھ ہو گیا آپ سے پہلے تو میں ہی مر جاؤں گی آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون خیر سمیں ہر درد کا علاج ہوتا ہے کچھ دن گجننے کے بعد میری ماں رو دھو کر سمل گئی تھی لیکن ان آج باعشوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ختم ہونے کے بجائے ہمارے لئے بڑھتا ہی جا رہا تھا ہم دونوں نے دوبارہ سے سلائی کرنا شروع کر دیا تھا اور اس بات کا جکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا کہ ہم پر ایک رات قیامت کی بیت چکی تھی ابھی ایک مہینہ ہی گجرہ تھا کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی میرا سر چکرانے لگا جی متلانے لگا یہ سب دیکھ کر تو میری ماں کے ہوش اڑ گئے تھے ممی مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئی تھی گھر پر ہی اس بات کی پشتی کر لی اور خبر بہی نکلی جس کا ڈر تھا میں امید سے ہو چکی تھی میری ماں فوٹ فوٹ کا رونے لگی کہنے لگی کہ اب یہ بات کسی سے بھی نہیں چھپی رہے گی تمہاری جندگی برباد ہو گئی میں نے کہا ممی میرا بورشن کرا دیں وہ کہنے لگیں کہ ہسپیٹلوں میں آج کل بڑھی سکتی ہے ڈاکٹر کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے اگر مان بھی گئے تو بہت پیسے مانگیں گے اور میرے پاس تو اب ایک فوٹی کوری بھی نہیں ہے ڈاکٹروں کو میں کیا دوں گی میرے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ لوگ لے گئے اب تو مجھے اپنے شریر سے ہی گھن آنے لگی تھی نفرسی ہونے لگی تھی میں تو اب تک اس انسان کا چہرہ تک نہیں بھولی تھی اور چاہا کر بھی بھولا نہیں پاتی تھی اس پر یہ ستم کہ اس کے ناجاج بچے کی ماں بننے والی تھی پھر گھرے لو جتنے بھی ٹوٹ کے تھے میری ماں نے کر لیے کہ شاید یہ بچہ گر جائے اور اس پاپ سے ہماری جان چھوٹ جائے لیکن ہر ٹوٹ کا آج مالیا اور کسی بھی ٹوٹ کے نے کام نہیں کیا انہی دنوں محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی ممی نے اسے میرے رستے کیلئے کہہ رکھا تھا میری ماں سے وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس ایک بہت اچھا رستہ ہے لڑکا بہت نیک اور شریف ہے اچھا کماتا ہے تمہاری بیٹی بہاں راج کرے گی بس لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ ہے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں اور پھر لڑکے کی عمر کون دیکھتا ہے بس لڑکے کے پاس پیسہ خوب سارا ہے آپ بالکل بھی چنتہ نہ کریں کہو تو تمہاری بیٹی کے لئے رستے کی بات کروں میری ماں نے اسے زیادہ کچھ سنا ہی نہیں تھا بس فوراں سے ہاں کر دی کہنے لگیں مجھے اس رستے سے کوئی انکان نہیں ہے تم لڑکے سے جا کر کہہ دو کہ جلد سے جلد ہم شادی کرنے کے لئے تیار ہیں اپنی ماں کی اتنی جلدباجی پر میں حیران رہ گئی تھی بلکہ وہ پڑوسن عورت بھی میری ماں کی اتنی جلدباجی پر حیران ہوئی تھی اس عورت کی حیرانگی دیکھ کر میری ماں تھوڑا سامل کر بولی دراصل میں بیمار رہنے لگی ہوں اور میری بیٹی کا میرے سبا کوئی سہارا نہیں ہے بھگوان نہ کریں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ردھی کا کیا ہوگا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد میری ردھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں نشنت ہو جاؤں گی اور پھر مجھے موت کا بھی کوئی ڈر نہیں رہے گا اس لئے میں جلد سے جلد ردھی کی شادی کرنا چاہتی ہوں وہ عورت سر ہلا کر رہے گئی شاید وہ بھی میری ماں کی مجبوری سمجھتی تھی ہمارا اپنا سگا کوئی بھی نہیں تھا میری ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور میرے پاپا انات تھے انات آشرم میں ہی پلے بڑے تھے کسی طرح میری ماں سے ان کی شادی ہو گئی تھی دونوں نے اپنی جندگی کو بہت ہی اچھے سے گجارا تھا میرے پاپا بہت ہی محنتی تھے اپنی محنت کے بلبوتے پر انہوں نے یہ گھر بنایا تھا لیکن جندگی نے انہیں اور محلت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد میری ماں نے مجھے بہت ہی محنت کر کر کے پالا تھا اور اب جل سے جل میری شادی کے فرج سے آجاد ہونا چاہتی تھی پڑوز کے اس عورت نے کہا کہ لڑکا بھی جل سے جل شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے دہیج میں کچھ بھی نہیں چاہیے میری ماں اس بات پر اور بھی زیادہ خوش ہو گئی میں اپنی ماں کی شکل دیکھنے لگی اس عورت کے جاتے ہی میں نے کہا ممی آپ جانتی ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں ممی کہنے لگیں کہ میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہارا گناہ چھپانے کے لیے تمہاری شادی ہو گئی تو کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی اور اس بچے کو بھی باپ مل جائے گا سوچو اگر ہم اس بچے کو کسی بھی طرح گراہ بھی دیں تو یہ ہمارے ہاتھوں بہت بڑا پاپ ہوگا اس میں اس ماسوم بچے کی کیا غلطی ہے اس سے اس دنیا میں آنے کا حق کیوں چھینہ جا رہا ہے کیوں اس ماسوم کی جان لینے کے ہم پاپی بنے شاید بھگوان نے یوں ہی تمہاری عجت پر پردہ ڈالنا ہو اور اسی لیے تمہارے لیے یہ رستہ بھیج دیا ہو تم شادی سے انکار مت کرو ممی کی بات سن کر میں بھی چپ ہو گئی جندگی میں اب کوئی بہار باقی نہیں بچی تھی بس جندگی کو جینا تھا کسی طرح سے کارٹنا تھا دل میں میرے اب بیسے بھی کوئی امنگ نہیں ہوتی تھی آٹھ دن بعد میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور جب میرے پتی آئے تو بہت ہی سادگی کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی شادی میں زیادہ لوگ شامل نہیں تھے بس محلے کے دو چار جاننے والے تھے اور کچھ میرے پتی اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر آئے تھے میں نے ایک نجر اٹھا کر اپنے پتی کو دیکھنا بھی گھبارہ نہیں کیا تھا مجھے نہیں فرق پڑتا تھا کہ میرا پتی کون ہے کیسا ہے بس مجھے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کسی کا نام دینا تھا اور اپنی جندگی گجار دینی تھی میری ماں نے اپنے آشیرباد کے سائے میں مجھے اپنے گھر سے میرے پتی کے ساتھ بیدا کر دیا لیکن میرا دل ڈرہ ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پتی کو میری سچائی پتا چل گئی پھر شاید وہ مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے گا جیسے ہی ٹیکسی گھر کے سامنے خڑی ہوئی گھر کے باہر تالہ لگا ہوا تھا میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میری شادی جس سے ہوئی ہے اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کون کون ہے نہ ہی میں نے اب تک اپنے پتی کو دیکھا تھا میرے پتی نے گھر کا تالہ خولا اور کہنے لگا کہ میں اکیلا ہی اس گھر میں رہتا ہوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے میں آ گئی اس نے مجھے بیٹ پر بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا میں کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں جھوٹ سے اپنی جنگی کی شروعات نہیں کروں گی میں اپنے پتی کو سب سچ بتا دوں گی میرا پتی میرے سامنے بیٹھ گیا میں سوچ چکی تھی کہ یہ کڑوا گھونٹ بھا لینا جیادہ اچھا ہے روج روج کے مرنے سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری تکلیف اور میری مجبوری کو سمجھ سکے جیسے ہی اس نے میرا گھونگٹ اوپر کیا تو اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا جتنی حیرت میں اسے دیکھ رہی تھی اتنی ہی حیرت سے وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا وہ آدمی تو میرے باپ کی عمر کا تھا اس کے عمر لگ بگ پچپن سال کی رہی ہوگی وہ فوراں سے پیچھے کو ہٹا تھا کہنے لگا تم تم تو بہت ہی کم عمر لڑکی ہو میں نے تو رشتے کرانے والی عورت سے کہا تھا کہ کوئی بے سہارا بڑی عمر کی عورت ہو تو بتانا میری پتنی ابھی دو سال پہلے ہی مری ہے مجھے تو ایک سمجھدار عورت کی جرورت تھی جو میرا گھر سمال سکے اور میرے خانے پینے کا خیال رکھ سکے کیونکہ میں گھر پہ اکیلا ہوتا ہوں مجھ سے اب گھر نہیں سملتا مجھے نہیں پتا کہ اس نے ایک کم عمر لڑکی کی جندگی برباد کر دی ہے مجھے معاف کر دو اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ عورت تم جیسی کم عمر لڑکی کو میرے ساتھ بہا دے گی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا میں نے ایک لمبی تھنڈی ساس بھڑی تھی جب مجھے جندگی سے اب کوئی مطلب ہی نہیں تھا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا پتی بڑھا ہو یا جوان ہو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں مجھے اس رسطے پر کوئی بھی اعتراج نہیں ہے میں آپ کی بیسے ہی سیبہ کروں گی جیسے کہ آپ نے سوچ کر شادی کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے ساتھ کوئی بھی رسطہ بنائے میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہتی ہوں میری بات ابھی یہی تک پہنچی تھی کہ باہر مین گیٹ کا درباجہ بڑی جور کی آواج کے ساتھ بند ہوا تھا میرا پتی چونک سا گیا تھا پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے ہاؤں بھاؤں بگڑنے لگے تھے ماتھے پر تیوریاں چڑ گئی تھی اچانک سے ہمارے کمرے کا درباجہ کسی نے بہت جور سے دھردھڑایا تھا میرا پتی کہنے لگا لگتا ہے میرا بیٹا آیا ہے جیسے ہی انہوں نے درباجہ کھولا سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکانا بھول گیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو میرے پتی نے اس سے کہا یہ تمہاری نئی ماں ہے یہ سن کر تو اس کی رنگت اور بھی پیلی پڑ گئی تھی وہ بہین لڑکا تھا جس نے ایک مہینے پہلے میری جندگی برواد کر دی تھی مجھے لگا میرا سر چکرا کر رہ گیا ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکا میرے سامنے اس حالت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی وہ لڑکا فوراں کمرے سے باہر نکل گیا اور کچن میں جا کر برطنوں کے توڑنے فونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں میرے پتی نے مجھ سے کہا کہ تم آرام کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا ہے اسے میں نے کئی بار سمجھایا کہ کوئی کام بام کر لے لیکن نہیں سنتا دن رات آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا فرتا رہتا ہے اسے میری بھی کوئی پربا نہیں ہے برنا میں اپنی شادی کے بجائے اس کی شادی کر دیتا لیکن جب وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا تو کیوں کسی لڑکی کی اسے شادی کروا کر اس لڑکی کی جندگی برباد کروں میں حیرت سے فٹی فٹی آنکھوں سے اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا جو بات میں اپنے پتی سے کہنا چاہتی تھی شاید اب کہنے ہی سکتی تھی کیا کہتی کہ تمہارے بیٹے نے میری جندگی برباد کر دی اور میرے پیٹ میں تمہارے بیٹے کا ناجاج بچہ پڑ رہا ہے کیسے میں یہ بات اپنے موہ سے اپنے پتی سے کہہ سکتی تھی میں بے وسی سے اپنے پتی کی طرف دیکھ رہی تھی یہ کیسا قدرت کا قانون تھا میں سمجھ نہیں پائی خیر میں نے اپنے پتی سے کوئی بھی بات نہیں کی کچن میں برتنوں کے توڑنے کی آبازیں اب تیج ہونے لگی تھی میرے پتی نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود باہر چلا گیا اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب مین گیٹ کھولا تھوڑی ہی دیر بعد سامنے بہی لڑکا میرے پتی کا بیٹا میرے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی میرے باپ سے شادی کرتے ہوئے تمہاری باپ کی عمر کا ہے وہ میں نے کہا لیکن جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو میرے لیے ایسا ہی رشتہ آنا تھا تمہارا باپ اب میرا پتی ہے اور اس حساب سے تم میرے بیٹے ہو یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں کہنے لگا بکو مت نکلو میرے گھر سے باہر ہو تم میرے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور بے بسی سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا جس کے ساتھ اس نے سمجھ گجارا تھا اپنی حوض شاند کی تھی اسے کیسے اپنی ماں کا سمان دے سکتا تھا جو میرے اوپر گندی نجر ڈال چکا تھا اسے کیسے ماں کہہ کر بلا سکتا تھا اسے دیکھ کر پہلے تو میں مسکرائی اور پھر ہسنے لگی جوڑ جوڑ سے ہسنے لگی ایسا لگا جیسے میرے اوپر پاگلپن کا دورہ پڑ گیا ہو وہ مجھے یوں پاگلوں کی طرح ہستہ دیکھ کر حیران تھا میں نے کہا کل رات تک میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھگوان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جس انسان نے مجھے برواد کر دیا اسی کے باپ سے میری شادی کروا دی لیکن اب مجھے اس کا جواب مل گیا ہے بھگوان نے تمہارے باپ کو تمہارے ہی گھر میں پالنا تھا یہ سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا اور میری طرف حیرس سے دیکھنے لگا میں نے کہا جو جلم اس رات تم نے میرے ساتھ کیا تھا میرے پیٹ میں تمہارا ناجائج بچہ پل رہا ہے اور جس کو نام تمہارا باپ دے گا یہ سن کر اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی وہ کئی قدم اس سے پیچھے ہٹا تھا میں نے کہا یہ تمہارے لئے سجا ہوگی کہ تم اپنی ہی اولاد کو اپنی بہن یا اپنا بھائی کہو گے اور میں بھگوان سے پناتنا کرتی ہوں کہ تمہارے بیٹی ہو اور جو جلم تم نے میرے ساتھ کیا بھگوان نہ کرے اگر کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی بھگوان کے لئے چپ ہو جاؤ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنے بال نوچنے لگا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جور جور سے چیخیں مار مار کر رونے لگا کہنے لگا یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا وہ پاگل ہو گیا تھا شاید وہ اپنا سر جور جور سے دیوار میں ماننے لگا لیکن میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی میرا دل اس انسان کے لئے اب بھی نفرت سے بھرا ہوا تھا مجھے اس لڑکے سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی وہ جور جور سے اپنا سر دیوار میں مار رہا تھا شاید اپنے آپ کو لہو لہان کر چکا تھا لیکن میں پتھر کی بنی اپنے کمرے میں بیٹھی رہی مجھے اس کی چیخوں سے کوئی مطلب نہیں تھا کچھ دیر بعد میرا پتی گھر آیا اپنے بیٹے کی خراب حالت دیکھی تو وہ حق کا بکہ رہ گیا اور جلد سے جلد اسے اسپتال لے گیا وہاں امرجنسی میں اسے ایڈمٹ کر دیا گیا وہ لڑکا ہوش میں تو آ گیا تھا لیکن ڈاکٹروں نے جو بات کہی اسے سن کر میرا پتی بھی صدمے سے بیٹھتا چلا گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ لڑکا پاگل ہو چکا ہے یہ اپنا دماغی سنتولن خو بیٹا ہے بھگوان کی لیلا بھی اپرمپار ہے مجھے اسی کے گھر میں پہنچا دیا جس نے میرے ساتھ جلم کیا تھا اور وہ لڑکا یہ سب سہن نہیں کر پایا کہ جس لڑکی کو اس نے گندی نجر سے دیکھا اور چھوا تھا وہ اس کی ماں بن جائے اور اب اسی کے بچے کو جنم دے اور اس بچے کو اس کا باپ اپنا نام دے اس لڑکے کو بھگوان نے اس کے کیے کی سجا دے دی تھی میرا پتی بھی اپنے بیٹے کا گم برداست نہ کر پایا اسے ہارٹ اٹیک آیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی میرے لیے یہ قیامت ایک بار میں ہی ٹوٹ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھگوان نے میرے ساتھ اچھا کیا یا غلط جب میرے مجرم کو سجا ملی تھی تو عیشور کے نیائے پر میری آنخیں بھر آئیں تھی لیکن جب مجھے اپنے پتی کے مرنے کی خبر ملی تو میں بھگوان سے شکایت کر ویٹھی وہ جیسا بھی تھا میرا پتی تھا اور اب اس کے سہارے میں اپنی جندگی کو گجاننا چاہتی تھی لیکن بھگوان نے وہ سہارہ بھی مجھ سے چھین لیا میری ماں نے جب یہ سنا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی میں گم سمسی ہو کر رہ گئی تھی ہاں بس میرے ساتھ ایک کام اچھا ہوا تھا کہ میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اب باپ کا نام مل گیا تھا میں سب سے کھل کر کہہ سکتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور جلدی ہی بچے کو جنم دینے والی ہوں کوئی میری طرف اب انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا حالانکہ میرے پتی نے مجھے چھوا بھی نہیں تھا شادی کے اگلے دن ہی وہ بھگوان کو پیارا ہو گیا تھا میں گم سمسی اپنی جندگی گجار رہی تھی جب ایک دن میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹی ایسے کب تک اکیلی اپنی جندگی گجار ہوگی تمہارے آگے تو پہاڑ سے جندگی پڑی ہے میرا کیا بھروسہ آج ہوں اور کل نہ رہوں میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو اور اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو ماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تھا میں نے کہا ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے اس حال میں کون مجھ سے شادی کرے گا آج کے جمانے میں کواری لڑکیوں کی تو شادی ہونا مشکل ہے اور پھر ہم تو گریب ہیں اوپر سے میں بیدوا ہوں اور ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں ایسے میں کون مجھ سے شادی کرے گا میری ماں مجھے سمجھانے لگی کہ کم سے کم تو ایک بار ہاتھوں کر کوئی نہ کوئی تو اسے شادی کرنے کے لیے جرور راجی ہو جائے گا جرور بھگوان نے تیرے لیے بھی اچھا سوچا ہوگا لیکن میں نے اپنی ماں کو سکتی سے منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی میں اسی بچے کے سہارے اب جندگی کاٹ لوں گی میری ماں نے میری جد کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہم ماں بیٹی مل کر پھر سے اپنی جندگی کی گاڑی کھینچنے لگے میرے پتی کو مرے دو مہینے بیٹھ گئے تھے ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی وہ میری لیے ایک رشتہ لے کر آئی تھی میری ماں کے تو پیر خوشی کے مارے جمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے رشتہ بہت ہی اچھا تھا مجھے تو حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مجھ جیسی بیدھا لڑکی کے لیے کیسے آ سکتا ہے اس عورت نے کہا کہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اپنی کپڑے کی دکان ہے جو بھگوان کی کرپا سے بہت ہی اچھی چل رہی ہے لیکن میں نے اس عورت سے کہا کہ آخر وہ لڑکا مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ میں ایک بیدھا اور ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں اس عورت نے کہا کہ اس لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ مجھے ماسی کہتا ہے اور اس نے مجھے جبردستی تمہارے پاس بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ایک بے سہارا کو سہارا دے کر ایک پننے کا کام کرنا چاہتا ہوں میں دو جندگیوں کو خوشحال بنانا چاہتا ہوں میری ماں نے خوشی خوشی سستے کے لیے ہاں کر دی اور جبردستی مجھ سے بھی ہاں کر والی اور پھر میں نے بھی اپنے آپ کو قسمت کے حمالے کر دیا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی بہت ہی سادگی کے ساتھ اس لڑکے سے میری شادی کر دی گئی میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتجار کر رہی تھی وہ کمرے میں آیا اس نے مو دخائی میں مجھے ایک سونے کی انگوٹھی پہنائی دیکھنے میں اچھا خاصا سمارٹ لڑکا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس نے مجھ سے ہی شادی کیوں کی تھی اور میرے دل میں مچلتا یہ سوال میرے ہونٹوں پر آ ہی گیا میں نے اپنے پتی سے پوچھا کہ تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے پھر مجھ جیسی بدبہ لڑکی سے شادی کیوں کی اوپر سے میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں میری بات کے بیچ میں ہی میرا پتی بولا اور وہ بچہ بھی تمہارے پتی کا نہیں بلکہ ناجائج ہے میں یہ ساری باتیں جانتا ہوں اس کی کہی ہوئی بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا یعنی اس سے پتا تھا کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ناجائج ہے تب بھی اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور آگے جو اس نے بولا میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں بہی لڑکہ ہوں جو اس دن تمہارے گھر چوری کرنے گیا تھا میں اس کام میں نیا نیا پڑا تھا میرا دوست مجھے یہ کام کرنے کے لئے اکساتا تھا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں غلط رہا پر چل پڑا تھا میں اس دن پہلی بار اس کے ساتھ چوری کرنے گیا تھا اس نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ گلت کام کیا تھا تمہارے ساتھ بعد میں کیا کیا ہوا مجھے سب پتا ہے اور اب میں اپنے باپ کا پشتاب کرنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے تم سے شادی کی میں تمہارے پیٹ میں پلنے والی بچے کو باپ کا نام بھی دوں گا اور اسے باپ کا پیار بھی دوں گا اور ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا اس دن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا شاید میں بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا اگر اس دن میں اپنے دوست کو سمجھا لیتا اور تمہارے گھر چوری کرنے نہ آتا تو شاید تمہاری جندگی یوں برواد ہونے سے بچ جاتی لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتے لیکن جو آنے والا سمجھ ہے ہم اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں میں تمہیں جندگی کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا اس رات میرے دوست نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ دیکھ کر میرا دل اندر سے بہت بیچین ہوا تھا میں نے اسی دن سے سارے برے کام چھوڑ دیئے تھے میرے ماں باپ نہیں تھے لیکن یہ گھر میرا اپنا تھا کافی بڑا گھر تھا میں نے آدھا مکان بیچ کر کپڑے کی دکان کھولی اور اب میں محنت کی روجی روٹی کما رہا ہوں میں نے سارے برے کام چھوڑ دیئے ہیں بس ہاتھ جوڑ کر تم سے یہی بنتی ہے کہ مجھے ماف کر دو تو میرے دل کو سکون مل جائے گا میں نے اپنے پتی کو ماف کر دیا جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی گلتی تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی اس کے دوست کی تھی وہ اپنے کیے کی سجا پا چکا تھا پاگل خانے میں اپنی جندگی کے دن کٹ رہا تھا آج میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش ہوں میرا پتی میرا بہت دھیان رکھتا ہے مجھے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا ہے ہم سب بہت ہی خوشی خوشی جندگی گوجار رہے ہیں بھگوان نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا میرے پتی نے کبھی اسے گئر نہیں سمجھا ہمیشہ اسے باپ کا پیار دیا میں نے بھی اپنے بچے کو دل سے اپنا لیا ہے بھلے ہی وہ کسی کے پاپ کی نشانی تھا لیکن میرے لیے وہ میرا ہی بچہ تھا میرے ہی شریر کا حصہ تھا آج ہم سب اپنے پریوار میں بہت ہی خوشی خوشی رہ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا کہانی کو لے کر اپنی رائے جرور دینا دوستو جسے کی ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے یا نہیں کہانی کو آنت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ